اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دو طرح کی چٹنیاں بنا رہے ہیں یہ چٹنیاں آل پرپس چٹنیاں اس کو آپ بنا کے رکھ لیں پورے رمضان اس کو مزے سے کھائیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی سب سے پہلے مٹی چٹنی بنا رہے ہیں دیکھیں دھائی سو گرام میں نے عملی تلی تی پیغو دی کی اور اس کو اچھے سے ساف چھان لیا آدھا کلوں میں ہے اندر گودھے ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹیسپونے سکے اندر میں نمک ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹیسپونے کٹی لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹیسپونے کے اندر میں نے کٹا ہوا دھنیا 1 ٹیسپونے پوڈر 1 ٹیسپونے چاہٹ کا مسالہ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے سونٹھے ایٹ کیے یہ ساری چیزیں ہم ڈال کے چڑھا دیں گے اور اس کو کھول آئے گی دھیمی دھیمی آت میں ہی پکے گا یہ چٹنی ایسی ہے آپ دہی بھلے میں کھائیں چھولے چاٹ میں کھائیں چنا چاٹ میں کھائیں گول گپے میں کھائیں جس چیز میں چاہیں پکوڑوں کے ساتھ کھائیں جس چیز کے ساتھ چاہیں کھائیں اس کو بہت مزی کی لگتی ہے یہ دیکھیں کھول آگئی ہے اب ہم اس کو slow flame پر کر دیں گے تاکہ ہمارا کھٹ میں کو بھی ملٹ ہے اس کو ہم ابھی 10 سے 15 MINUTE تک پکائیں گے اچھے سے flame مینے medium رکھی ہے بہت زیادہ low نہیں رکھی ہے کیا ہمارا تقیبن 15 MINUTE ہو چکے ہیں سارا کھٹ ہمارا جتنا بھی تاک گھٹ میں ملٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون کارن فلور کے گھول کے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کی تھکمیس ہو جائے گی بہت زیادہ ہم گاڑی نہیں کر کے رکھیں گے رکھنے سے تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے گی آپ چاہیں تو ایسی پکالیں تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا کلر بھی پر خراب ہونے لگتا ہے اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو اس کا کلر خراب نہیں ہوگا بہت مزی کی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹائی کیجئے گا سارے مسالے اس میں موٹے خوٹے ہوئے ڈالیے گا دیکھیں کتنا زبردستہ اس کا ٹیکسچر آگیا ہے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو تھوڑی اور ٹھک ہو جائے گی ہے اس کو آپ بنا کے فریج میں رکھ لیں اس کو آپ پوٹل میں بھر کے 15 سے 20 دن تک یہ آرام سے چلتی ہے چٹنے تھنڈا کر کے رکھیں اس کو پوٹل میں بھر کے اور زیادہ رکھنا ہے تو اس کے اندر آپ 1 ٹیبل سپون اس کے اندر سکے کا ایٹ کر لیں اور اس کو آپ پھر اس کو رکھ لیں اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے بس ہماری چٹنی تیار ہے اب ہم گرین چٹنی بنا لیتے ہیں دیکھیں میں نے 20 سے 25 لہسن کے جوے لیے دو ٹکڑے ادھرک کے لیے ہری مرچے لیے دس بارہ اور یہ میں ہر ادھنیا اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں یہ چٹنی بھی آپ بنا کے تقریباً ایک ہفتے کے لیے اس کو آپ فریج میں سیف کر سکتے ہیں بہت مزیگی بنتی ہے اس کو دعی بھلو میں ڈال کے کھائیں اس کو آپ چارٹ میں ڈال کے کھائیں دیکھیں اس میں ایک نیبو میں اس کو اس کر دیا ہے میں نے پیسنے کے بعد اور نمک ایٹ کر رہا ہے اس کے اندر لیمن سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ اس طرح سے بنائیں سادھی بھی آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن لیمن آپ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو آپ پکوڑے کے ساتھ کھائیں اس کو آپ دعی بھلو میں کھائیں چارٹ میں ڈال کے کھائیں یہ دونوں چٹنیاں آپ کی آل پرپس چٹنیاں ہیں اس کو آپ ایک دفعہ بنا لیں اور اس کو تقریباً دس سے پندرہ دن کے لیے فریج میں رکھ رہے ہیں سیف کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ اتنی جلی خراب نہیں ہوتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے اگر آپ کو میری نسی پی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو ایٹ لیسٹ ٹو ٹو ٹری منٹ فور منٹ وچ کیا کریں پھر سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں انسٹرگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کی ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ملتے ہیں